ملیٹری ہتیار آج کچھ ایسے ہی روبوٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک دوگو اگر کم شبدوں میں کہیں تو دوگو ایک کمپیکٹ پاور ہاؤس جو کی کسی مشکل گھڑی میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس روبوٹ میں چھے کیمرے ہیں جس سے آپ چاروں اور نظر رکھ سکتے ہیں اور کہیں بھی گسپیٹ کر سکتے ہیں اسے ایک ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس چھوٹے سی روبوٹ کے اندر گلوک ٹونٹی سیکس پسٹول بھی ہے اور یہ گن چودہ راؤنڈ فائر کر سکتی ہے اس روبوٹ میں لگے لیزر کی مدد سے آپ بالکل ایکس کیوٹ فائرنگ کر سکتے ہیں دوگو دو سیکنڈ میں پانچ راؤنڈ فائر کرتا ہے اس روبوٹ میں پولیس سروس کے لیے بھی کئی فیچرز ہیں جیسے مایکرو فون اور سپیکر جسے دشمن کے علاقے میں ان کے خوفیہ باتیں سنی جا سکیں نمبر دو گارڈ بوٹ گارڈ روبوٹ کو سپیشلی مارس مشن کے لیے تیار کیا گیا ہے جو کسی بھی طرح سطح پر نو مائل پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتا ہے یہاں تک کی یہ پانی میں بھی تین میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے دور سکتا ہے یہاں ملیٹری کا ایک ایسا روبوٹ ہے جسے نگرانی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس روبوٹ میں پینڈولوم موشن ڈرائیف سسٹم ہے جسے ایک بار چارج کرنے کے بعد پچیس گھنٹے تک لگتار کام میں لائے جا سکتا ہے یہ کئی طرح کے سینسر آڈیو اور جی پی ایس سے لہس ہے جسے ریموٹ یا سیٹلائٹ دوارہ کنٹرول کیا جاتا ہے نمبر تین روبوٹ سٹنگ ریز ہم اس سمیے سے زیادہ دور نہیں ہیں جب روبوٹ منوشی کی جگہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یہاں تک کی آج سائنس نے روبوٹک سٹنگ ریے بھی تیار کر لی ہے اور اسے بائیو میکنیزم کو آسانی سے ریکریئٹ کیا جا سکتا ہے اسے ٹائٹینیم اور ایلومینیم کے ڈھانچے سے تیار کیا گیا ہے اور اس کے پنک سلیکون سے بنے ہوئے ہیں اس روبوٹ کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یہ کسی بھی سمودر میں آسانی سے گھسپیٹ کر سکے اور ساتھ ہی اس میں الٹرا سونکس پروڈکشن سسٹم بھی ایڈ کیا گیا ہے یہ روبوٹ 6 میل پتے گھنٹے کی رفتار سے تیار سکتا ہے اس روبوٹ میں سلیپ موڈ بھی ہے جسے دشمن کی آنکھوں میں آئے بینا سمودر میں گھسپیٹ کی جا سکے نمبر 4 ایمکیو ون پریڈیٹر امریکہ میں بنائے گئے اس روبوٹ کو کسی انٹرودکشن کی ضرورت نہیں ہے ایمکیو ون پریڈیٹر ڈرون ائرکرافٹ ہے جو سب سے زیادہ استعمال میں لیا جانے والا ریموٹ پائلٹڈ ائرکرافٹ ہے جسے یو ایس، ٹرکش، اٹیلین اور موروکو ائر فورسز میں پچھلے بیس سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس ائرکرافٹ میں اے جی ایم ایک سو چودہ سی ہیل فائر انٹی ٹینک میزائل لوڈ ہے یہ ائرکرافٹ ریموٹ کنٹرول ہے جسے ملٹری بیس سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور دشمنٹ کے علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں نمبر 5 روبو بیز ہارڈ وارڈ یونیورسٹری میں اس روبوٹ مدومکیوں کو تیار کیا گیا ہے اس ایک مدومکی کا وزن 80 میلیگرام ہے اور اس مدومکی کے لیے بنائے گئے پنک ایک انچ کے ہیں جو منشی دورہ کسی روبوٹ کے لیے بنائے گئے ابھی تک کے سب سے چھوٹے پنک ہیں یہ پنک ایک سیکنڈ میں 120 بار فر فڑاتے ہیں اور اس کی موومنٹ کو بھی ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس روبوٹ کو خوشبین بچاؤ اور گوزپیٹ کے لیے تیار کیا گیا ہے لیکن ابھی اس روبوٹ پر کام چل رہا ہے جسے روبوٹ کو ملنے والی پاور سپلائی کو بینا کسی ایکسٹرہ بیٹری کے چلائے جا سکے اگر اس مشکل کا حال نکلتا ہے تو انہیں بہت ہی خوفی امیشن کے لیے استعمال کیا جا سکے گا تو دوستو آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انڈیا ٹرینڈنگ نیوز کی ریپورٹ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہلی ٹیسٹ اور انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے